دوستو اگر آپ بھی رویت شرمہ کو خطرناک بلے باج اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت کے خلاب دوسرے ٹی ٹونٹی میچ سے پہلے افغانستان کے پردان منتری نے دی ہے دھمکی کہہ دیا کچھ ایسا جس سے سن کر آپ کے بھیوڑ جائیں گی ہوش یہاں دوستو بھارت اور افغانستان کے بیچ دوسرے ٹی ٹونٹی میچ کھیلا جانے والا ہے جس کے شروع ہونے سے پہلے افغانستان کے پردان منتری نے بھارت کو دھمکایا ہے بھارت کو دھمکاتے ہوئے پردان منتری حسن اکھڑ نے ایک ایسا بیان جاری کر دیا جس کو سن کر آپ کو بھی اپنے کانوں پر یقین کر پانا مشکل ہوگا تو اکھر افغانستان کے پردان منتری نے بھارت کو دھمکاتے ہوئے کیا بیان جاری کیا ہے تو آپ کو بتائیں گے ہی تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھارت اور افغانستان کی بیچ تین میچ کی ٹی ٹونٹی سیریز کھیلی جا رہی ہے جس کا پہلا ٹی ٹونٹی میچ محالی کے آئی ایس وندرہ کرکٹ اسٹیڈیم پر کھیل گیا یہاں اس میچ میں بھارتی ٹیم نے توس جیت کر پہلے گینوازی کرتے ہوئے افغانستان کی ٹیم کو 155 وکٹ کے نقصان پر بنائے اور بھارتی ٹیم نے اس میچ کو اپنے نام کر لیا جس کے چلتے بھارتی ٹیم چھے وکٹ سے میچ کو جیت گئی جس کے بعد اب بھارتی ٹیم دوسرا ٹی ٹونٹی میچ کھیلنے کے لیے اندور پہنچ گئی یہاں پر چودہ جنوری کو بھارتی ٹیم اندور کے ہول کر کرکٹ اسٹیڈیم پر دوسرا ٹی ٹونٹی میچ کھیلے گی اس کے لیے دونوں ٹیم تیار ہے لیکن اس بیچ افغانستان کے پردان منطری حسن اکڑ نے بھارت کو دھمکایا ہے اور بھارت کے خلاب سنسنی مچا دینے والا زہریلا بیان جاری کیا ہے جس میں افغانستان کے پردان منطری حسن اکڑ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارت اور افغانستان کے بیچ کھیلے جانے والے دوسرا ٹی ٹونٹی میچ کے لیے ہماری افغانستان کے ٹیم پورے طریقے سیار ہے ہماری افغانستان کی ٹیم کو پہلے میچ میں جیت درج کرنے کا موقع نہیں ملا حالانکہ ہماری ٹیم نے پہلے میچ میں جیتنے کی پوری کوشش کی لیکن پہلے میچ کے اندر ہماری ٹیم کی طرف سے کوئی بھی کھلاری ایسا پردوشن نہیں کر پایا جس کے چلتے ہماری ٹیم کو جیت مل سکے حالانکہ ہماری ٹیم کے کھلاریوں نے ویرودی ٹیم کو کافی زیادہ پریشان کرنے کی کوشش کی لیکن ہماری ٹیم نے کچھ بڑی گلتیا کر دی جس کے چلتے بھارتی ٹیم میچ کو آسانے سے جیت گئی تھی بھارتی ٹیم کے پاس بہترین کھلاری موجود ہے لیکن ہماری افغانستان کی ٹیم کے پاس بہترین کھلاری موجود ہے جس کے چلتے ہماری ٹیم نے بھارت کو ٹک کر دی ہے لیکن پہلے ٹی ٹیم میچ کو اپنے نام کرنے میں اسمارت رہے اس کے لئے انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے سبھی کھلاریوں کا بہترین پردشن پہلے میچ میں دیکھنے کو ملا اور بھارتی ٹیم میچ کو جیتی تھی لیکن ہمیں خوشی ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ سیریز کھیل رہے ہیں کیونکہ بھارتی ٹیم کے ساتھ ہم نے آج تک ایک بھی ٹی 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 سیریز نہیں کھیلی اور پہلی بار ہم بھارت کے خلاف سیریز کھیل رہے ہیں جس کے بعد ہماری ٹیم کا منوبال الگ ہو چکا ہے کیونکہ ہم ایک ایسی ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں جو دنیا کی سب سے مجبور ٹیم ہے اور ویش ویجی تا ٹیم رہی ہے کیونکہ اس ویش و کپ کے اندر اگر بھارتی ٹیم میں بہتر پردشن کسی نے کیا ہے تو وہ شاید آسٹیلیا کی ٹیم ہے لیکن واسطو اکتہ میں بھارت سے بہتر پردشن کسی نے نہیں کیا لیکن اب ہم بھارت کے خلاف ٹی ٹی ونٹی سیریز جیتنے کے لئے پورے طریقے ستیار ہیں ہمیں امید ہے کہ ہماری ٹیم کے خلاف دوسرے ٹی ٹی ونٹی میچ میں بھارت کے خلاف جی درج کر بھارت سے سیریز کو برابر کر لیں گے دوستو اگر آپ بھی ویرات کوہلی کو خطرناک بلے باز مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کشہ گا دوستو افغانستان کے خلاف دوسرے ٹی ونٹی میچ کے لئے رات و رات ٹیم میں شامل ہوئے تین دگج کھلاڑی جیہاں دوستو بلکل صحیح سنا آپ نے بھارت اور افغانستان کے بیچ کھلے گئے پہلے ٹی ونٹی میچ میں بھارتی ٹیم کو جیت ملی جس کے بعد دوسرے ٹی ونٹی میچ کے لئے رات و رات ٹیم کے اندر تین دگج کھلاڑیوں کی انٹری ہو چکی ہے جن کے ٹیم میں شامل ہونے سے بھارتی ٹیم کا سریس میں جیت درج کرنا کنفرم مانا جا رہا ہے تو آخر کار دوسرے ٹی ٹونٹی میچ کے لیے رات و رات ٹیم کے اندر کون سی تین دگج کھلاڑیوں کی انٹری ہوئی یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی ساتھی ساتھ ان کے آنے سے ٹیم کے اندر کیا کچھ بدلاؤ ہو سکتا ہے اس بارے میں بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہد شرما اور ویرات کوہلی میں کون بھارتی ٹیم کا سب سے مہان بلے باز اور کپتان ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں جیسا کہ آپ کو بتا ہے بھارت اور افغانستان کے بیچ تین میچوں کی ٹی ٹونٹی سریز کھیلی جاری ہے جس کا پہلا ٹی ٹونٹی میچ مہالی کے میدان پر کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں بھارتی ٹیم نے ٹاوس جیت کر پہلے گیند بازی کر ویرودھی ٹیم کو 159 رن پانچ ویگٹ کے نقصان پر روکا اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے لکش کو پندرہ گیندو پہلے اپنے نام کر لیا جس کے بعد اب بھارتی ٹیم کو پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں جیت ملی اور اب بھارتی ٹیم دوسرا ٹی ٹونٹی میچ کھیلنے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے جہاں پر بھارت اور افغانستان کے بیچ دوسرا ٹی ٹونٹی میچ چودہ جنوری کو اندور کے گرگٹ سٹیڈیم میں کھیلا جانے والا ہے جس کے لیے دونوں ٹیمیں پوری طریقے سے تیار ہیں لیکن اس بیچ دوسرا ٹی ٹونٹی میچ کے شروع ہونے سے پہلے ٹیم کے اندر کچھ بڑے بہتلاو دیکھنے کو ملے جہاں پر بھارتی ٹیم کے اندر رات اور رات تین دیگچ کھیلاریوں کی انٹری ہو چکی ہے جن کے آنے سے بھارت کا سریز میں جیتنا کنفرم مانا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں تینوں کھلاڑیوں میں سے سب سے پہلا کھلاڑی اور کوئی نہیں بلکہ ورات کوہلی ہے آپ کو بتا دیں بھارتی ٹیم کے سب سے مہان کھلاڑی ورات کوہلی چودہ مہینے کے بعد ٹی ٹونٹی میں واپسی کر رہے ہیں حالانکہ پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں ورات کوہلی نے نیجی کارڑ کے چلتے اپنا نام واپس لیا تھا اور ایسے میں اب دوسرے ٹی ٹونٹی میچ کے لیے وہ پوری طریقے سے تیار ہے جہاں ٹیم کے اندر ان کی انٹری کنفرم مانی جا رہی ہے جس کے چلتے ٹیم سے باہر شبمن گل کو ہونا پور سکتا ہے تو وہیں دوسرے کھلاڑی کے طور پر اور کوئی نہیں بلکہ بھارت کے مہان تیز گیندباز محمد شمی ہے آپ کو بتا دیں محمد شمی کو حالی میں ارجون آورڈ ملا ہے اور ایسے میں اب ان کی انٹری ٹیم میں ہونے والی ہے جن کے آنے سے بھارتی ٹیم کی تیز گیندبازی کافی زیادہ مضبوت دکھائی دے سکتی ہے کیونکہ مکیش کمار کے خراب پردرشن کے چلتے محمد شمی کو ہر کوئی یاد کر رہا ہے جس کے چلتے اب محمد شمی کی انٹری ہو سکتی ہے تراصل محمد شمی کے آنے سے بھارتی ٹیم کے تیز گیندبازی میں آدھار دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ مکیش کمار کے باہر ہونے کے ساتھ اب دوسرے تیز گیندباز کی بھی انٹری ٹیم کے اندر ہو چکی ہے آپ کو بتا دیں بھارتی ٹیم کی طرف سے سب سے مہان تیز گیندباز جسپرید بومرہ کی انٹری ٹیم کے اندر ہو چکی ہے کیونکہ بھارتی ٹیم کے پاس اس سمیں سپن آل راؤنڈر کافی زیادہ ہیں جن کا اس سمیں کچھ خاص یوگدان نہیں رہنے والا ہے اور ایسے میں اب تیلک ورما کو ٹیم سے باہر کا راستہ دکھا کر جسپرید بومرہ کو ٹیم کے اندر شامل کیا جا رہا ہے جو اپنے پردرشن کے دم پر ویڈودی ٹیم کو پریشان کر سکتے ہیں اور ایسے میں اب ان تین دگج کھلاڑیوں کے آنے سے بھارتی ٹیم کا دوسرے ٹی ٹی میچ میں جیت درش کرنا سیریز کو جیتنا کنفرم مانا چاہ رہا ہے دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں بھارتی ٹیم افغانستان کے خلاف دوسرے ٹی ٹی میچ کو اپنے نام کرے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پہلے ٹی 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 میں جیت کے بعد کیا بھارتی ٹیم دوسرے میچ کو جیت کر سیریز کو کرے گی اپنے نام یا پھر افغانستان کی ٹیم جیت کے ساتھ سیریز میں کرے گی برابری کا پرہار جی ہاں دوستو بھارت اور افغانستان کے بیچ تین میچ کی ٹی 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 سیریز کھیلی جا رہی ہے تو جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روئی شرما اور ویرات کوہلی میں کون ہے خطرناک بلے باج اور کپتان اپنے رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسے کیا آپ کو پتا ہے بھارت اور افغانستان کے بیچ تین میچ کی ٹی 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 سیریز کھیلی جا رہی ہے جس کا پہلا ٹی 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 میچ محالی کے میدان پر کھیلا گیا اس میچ میں بھارتی ٹیم میں ٹوز جیت کر پہلے گندواجی کرتے ہوئے افغانستان کی ٹیم کو ایک سو اٹھا ورنن پانچ وکٹ کے نقصان پر بنائے آلہ کی لکش کا پیچھا کرنے اتری بھارتی ٹیم میں اس لکش کو حاصل کر چھائے وکٹ سے شاندار جیت درج کی اس کے بعد اب بھارتی ٹیم کو دوسرا ٹی 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 میچ ان دور کے میدان پر کھیلا ہے جس کے لئے دونوں ٹیم تیار ہیں تو آئیے اس میچ کے بارے میں وہ اس تار سے چرچہ کرتے ہیں دوستو دونوں ٹیموں کے بیچ ہیٹو ایٹ ریکارڈ کے بارے میں بات کریں تو دونوں ٹیموں کے بیچ اب تک چھائے ٹی 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 میچ کے لے گیا جہاں پر بھارتی ٹیم نے پانچ میچ اپنے نام کی ہیں تو اس قرابہ ورودی افغانستان کی ٹیم ایک بھی میچ کو اپنے نام نہیں کر پائے حالانکہ ایک میچ بے نتیجہ نہیں نکل سکا حالانکہ ایک میچ کا نتیجہ نہیں نکل سکا ہے دوستو بھارت اور افغانستان کے بیچ دوسرا ٹی 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 میچ اندور کے ہول کر کرکٹ سٹیڈیم پر کھیلا جانے والا ہے جس کے لئے دونوں ٹیم نے تیار ہیں آپ کو بتا دے اس میدان پر اب تک تین ٹی 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 میچ کے لے گیا جہاں پر بھارتی ٹیم کنے والی ٹیم دو بار جیتی اور ایک میچ لکش کا پیچھا کنے والی ٹیم جیتی ہے اور اس میدان پر بھارتی ٹیم نے تین ٹی 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 میچ کھیلے ہیں جس کے اندر بھارتی ٹیم میں دو میچ میں جیت اور ایک میچ میں ہر کا سامنا بھی کیا ہے میں اس میدان پر بھارت اور افغانستان کے بیچ پہلا میچ دیکھنے کو ملے گا دوستو اندور کی پچھ ریپورٹ کی بات کریں تو اس میدان پر بلے باجو کو کافی زیادہ فائدہ ملتا ہے کیونکہ میدان کافی زیادہ چھوٹا ہے حالانکہ گنباجو کو مدد مل سکتے لیکن یہاں کے پچھ بلکل سپاٹ ہے جس کے چلتے تیج گنباجو کو کافی زیادہ فائدہ ملتا ہے لیکن سپن گنباجو کو بھی تھوڑی بہت مدد مل جاتی ہے حالانکہ اس پچھ پر دوسری پاری میں گین گلی ہونے کے قائن سپن نہیں ہوتی جس کے چلتے بلے باجو کو فائدہ ملتا ہے اور گنباجو کو نقصان ہوتا ہے تو اسیم جو بھی کپتان توجی تے گا اور بھی نہ کچھ سوچے سمجھے پہلے گنباجو کرنے کا فیصلہ کرے گا کیونکہ لکش کا پیچھا کرنے یہاں کافی آسان ہے وہی موسم کے حالات کے بارے میں بات کریں تو یہاں پر میچ والے دن تاپان بارہ ڈگری سلسس رہنے والا ہے تو ایسے میں ٹھنڈ کے موسم میں کھلاریوں کو دکت ہو سکتی ہے لیکن بارش کی سمحہ اونا نا کے برابر ہے جس کے چلتے پورا میچ دیکھنے کی ملنے کی امید پوری ہے دوستو دونوں ٹیموں کی سمحہ اونا نا کے بارے میں بات کریں تو افغانستان کی ٹیم کی طرف سے رحمت اللہ گرباز اور کپتان ابراہیم جادران پھاری کی شروع بات کر سکتے ہیں مدکرہ میں رحمت شاہ کے ساتھ وکٹ کیپر ناجیب اللہ کو کھلے کا موقع ملنے والا ہے اس کے علاوہ آل راؤنڈر کے روپ میں عزمت اللہ محمد نبی کریم جنت اور گلبدن نائب کو کھلے کا موقع ملے گا اس کے علاوہ آل راؤنڈر کے روپ میں واشنگٹن سندر کو بھی آل راؤنڈر کے روپ میں کھلے کا موقع ملے گا اور سپن گندباج کے طور پر روی بشنوی کھلتے ہوئے دکھائی دیں گے اور تیج گندباج کے روپ میں مکشکمار اور شریف سنگھ کو کھلے کا موقع ملے گا دوستو بھارت اور افغانستان کے بیچ 3 میچ کی ٹی 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 سیریز کا دوسرا ٹی 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 میچ چودہ جنوری کو اندور کے ہول کر کرکٹ ہسٹیڈیو میں کھیلا جانے والا ہے جو بھارتی سمینوسار شام سات بجے پرارم ہوگا اس دوران لائپ ٹلیکاس چھ بجے پرارم ہو جائے گا اور ٹوز کا سمیہ ساڑھے چھ بجے رہے گا بھارت اور افغانستان کے بیچ ٹی 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 سیریز کا لائپ ٹلیکاس ٹی وی پر انگلیس میں سٹار سپورٹس ایٹین چینل اور ہنڈی کمنٹری میں کلر سینے پلیکس چینل پر ہوگا ساتھ میں آلائن سٹریمنگ میں اس کا لائپ ٹلیکاس جیو سینما کرنے والا ہے جو بالکل موقت میں میچ کو دکھانے والا ہے